اور آپ کے مند میں بھی یہ سوال ہوگا کہ اس جنگ میں بھارت کس کی طرف ہے تو پردان منطری نریندر موڈی نے اصاف کر دیا ہے پی ایم موڈی نے اسرائیل پر ہوئے حملے کو لے کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ کیا یہ پوسٹ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پردان منطری نے لکھا ہے کہ اسرائیل میں آتنکوادی حملوں کی خبر سے گہرا صدمہ لگا ہے ہماری سمویدنائیں اور پرارتھنائیں نردوش پیڑتوں اور ان کے پریباروں کے ساتھ ہیں ہم اس کٹھن سبائی میں اسرائیل کے ساتھ ایک جڑتا سے کھڑے ہیں اس پوسٹ کے ذریعے پردان منطری موڈی نے دو اہم سندیش دیئے ہیں پہلا سندیش اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے وہ ایک آتنک کی حملہ ہے یعنی بھارت نے ہماس کے حملے کو آتنکوادی حملہ بتا کر یہ سندیش دیا کہ ہماس ایک آتنکوادی سنگٹھا ہے اور اس ٹویٹ میں دوسرا سندیش یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس مشکل گھلی میں بھارت اسرائیل کے ساتھ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بھارت عرب کے دباؤں میں نہیں آئے گا وہ کھل کر اسرائیل کا ساتھ دے گا اسرائیل پر آتنک کی حملے کے بعد اب دنیا کے دو دھرووں میں بٹنے کا خطرہ بھی بڑھ گیا ہے اسرائیل کے ساتھ کونسا دیش ہے اور کونسا ملک ہماس کے ساتھ کھڑا ہے یہ بھی آپ کو اس وقت جاننا چاہئے تو اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے کے سہیوگی ہیں امریکہ نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے فرانس نے بھی اسرائیل پر ہوئے حملے کو آتنک کی حملہ قرار دیا فرانس کے راشترپتی ایمینوال میکرو نے کہا کہ وہ پیڑتوں کے ساتھ کھڑے ہیں برٹن نے بھی اسرائیل پر آتنک کی حملے کی کڑی نندہ کی ہے اور اسرائیل کو ہر طرح کی مدد کا بھروسہ دیا ہے سینکت عرب امیرہ یعنی کی یو اے ای نے حماس سے ترنت حملہ بند کرنے کے لیے کہا ہے یو اے ای بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہیں اسلامی دیش ایران نے حماس کے حملے کا سمرتن کیا ہے ایران اور اسرائیل میں پرانی دشمنی ہیں اور اسی لیے ایران حماس کے ساتھ ہے اسرائیل نے حماس کے حملے کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہونے کا آروب بھی لگا دیا ہے کھاڑی دیش اومان نے حملے کو اسرائیل کے آتی کرمڑ کا پرنام بتایا اومان بھی اسلامی دیش ہے اور وہ حماس اور فلسطین کا سمرتن کرتا ہے پتر نے حماس کے حملے کے لیے اسرائیل کو ہی ذمہ دار ٹھیرا دیا گتر بھی اب اسرائیل کا ویروت کر رہا ہے زینیرز